ناظرین اہم خبر آپ کو دین اسلاموہ دھائی کورٹ میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی عدم دستیابی کے باعث سرکاری وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استداء کر دی ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ عدالت نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو چھ ستمبر تک گرفتار نہ کرنے کے حکم میں توسیع کی ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں ادریس سباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس بتائیے اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں ہم کے پاس جی دیکھیں اسلاموہ دھائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی عدالت میں شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے جو ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور ایڈوئیٹ جنرل اسلاموہ دستیابی کے باعث رہا ہے اسٹیٹ کانسل نے سماعت ملتوی کی استداء کی تھی جس پر آج جو ٹی سی سامباد اور ایس ایس پی آپریشن پر جو فرد جنرل کی کاروائی آری تھی وہ سات سبتمبر تک جو ہے وہ موفر کر دی گئی ہے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کو بیچھے ستمبر تک گرفتاری ناکرنی کا حکم جو ہے اس میں بھی عدالت نے توسیق کر دی ہے ادریس ستار نے کہا کہ کیا ٹی سی صاحب آپ کو نہیں پتا کہ کتنے آرڈر پاس ہوئے جس پر ٹی سی نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے چیف کمیشنر کی ریپورٹ عدالت میں جو ہے وہ جمع کرا دی گئی ہے وکیل نے کہا کہ آج جی سامباد کی ریپورٹ سوڑی دیر میں جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں وکیل شہریار آفریدی کی طرف سے اور شاندانہ گلزار کی طرف سے پیشن رنگ کہا کہ بھائی اور بہن جو فوت ہو گئے ہیں ان کے وہاں جانے تک وہ نہیں دیا گیا تہاں عدالت نے سمات ملتوی کرنے کے پھر استعداء کی گئے بہت شکریہ ادریس آپ اس بارے میں بتا رہے تھے سمات ملتوی کرنے کے پھر استعداء کی گئے